مووی میں سوتیلی بہن اپنے بھائی کو ایک ٹاسک دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر تم میری فرینڈ کو پٹھا کر اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بناتے ہو تو تم میرے ساتھ بھی فیزیکل ریلیشن بنا سکتے ہو تو کیا اس کا بھائی ہے اس کی فرینڈ کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنا لیتا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھئے مووی کی پوری سٹوری ہو تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں مووی کا ایکسپلینیشن مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام سیباسٹین ہوتا ہے سیباسٹین کے لیے کسی بھی لڑکی کو پڑھانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ سیباسٹین ایک پلے بوئی ہوتا ہے سیباسٹین سٹارٹنگ میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو کہ ایک تھیرپسٹ ہوتی ہے وہ اس ڈاکٹر کے ساتھ بھی فلرٹ کرتا ہے کچھ دیر بعد سیباسٹین وہاں سے چلا جاتا ہے تب ڈاکٹر کی بیٹی کا فون آتا ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس کے بوئی فینڈ نے اس کی ساری نیوٹ فوٹو وائرل کر دی ہے جب ڈاکٹر اپنی بیٹی سے اس کے بوئی فینڈ کا نام پوچھتی ہے تو اس کی بیٹی بتاتی ہے کہ اس کے بوئی فینڈ کا نام سیباسٹین ہے اب ڈاکٹر اوپر سے سیباسٹین کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے لیکن سیباسٹین اس کے باتوں کو سیریسلی نہ لے کر ایک اور لڑکی کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلے سین میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کیترین ہوتا ہے کیترین سیباسٹین کی سوتیلی بہن ہوتی ہے کیترین سے ملنے کے لیے اس کی فینڈ سیزل اور اس کی ماں ہی ہوئی ہوتی ہے سیزل کی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تمہیں کیترین کی طرح بننا چاہیے جو کافی فیمس ہے کچھ دیر بعد سیباسٹین بھی وہاں آ جاتا ہے اب سیباسٹین کو دیکھتا ہے سیزل کی ماں سیزل کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ سیباسٹین کافی بدنام ہے اب کیترین اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ تمہیں میری فرینڈ سیزل کو پٹھا کر اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنانا ہوگا لیکن سیباسٹین کیترین سے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو پرنسپل کی لڑکی پٹھانی ہے اور اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنانا ہے تب کیترین سیباسٹین سے کہتی ہے کہ یہ کام تمہارے لیے impossible ہے اگر تم ایزار کر لیتے ہو تو تمہیں میرے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنانے کا موقع ملے گا کیونکہ سیباسٹین اپنی بین کیترین کو کافی پسند کرتا تھا اور اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنانا جاتا تھا اس لیے وہ اس کی اس شرط کو مان لیتا ہے اب اگلے سین میں ہمیں پرنسپل کی بیٹی اینیت کو دکھایا جاتا ہے جو کی اپنی آئنٹے کے گھر رہنے کے لیے آئی ہوتی ہے اب سیباسٹین اینیت کو پڑھانے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن اینیت کو سیباسٹین کے سارے کانٹ پتا ہوتے ہیں اور وہ اس سے منا کر دیتی ہے اب سیباسٹین اپنے فرینڈ کے پاس جا کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو میرے بارے میں کس نے بتایا ہوگا تب اس کو دھیان آتا ہے کہ شاید یہ کام گریگ نے کیا ہوتا ہے اب آگلے سین میں ہمیں کیتھرین اور سیزیل کو دکھایا جاتا ہے اب سیزیل کیتھرین سے کہتی ہے کہ مجھے میرے میوزک کیجر سے پیار ہو گیا ہے پر پیار میں کیا سب ہوتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا تب کیتھرین سیزیل کو کس کرنا سکھاتی ہے اب آگلے سین میں ہمیں سیباسٹین کو گریگ کے گھر جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں پر گریگ ایک لڑکے کے ساتھ فیزیکل ریشن بنا رہا ہوتا ہے اب سیباسٹین گریگ کی فوٹو کھیچ لیتا ہے اور اس کو بلیک میل کرتا ہے وہ گریگ سے کہتا ہے کہ تم نے جو ایند کو میرے بارے میں غلط چیزیں بتائی ہیں ان کو صحیح کرو اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہے تو یہ پتا کرو کہ میرے بارے میں کس نے غلط چیزیں بتائی ہیں اب اگلے صبح گریگ ایند سے ملتا ہے اور سیباسٹین کی جھوٹی تعریفیں اس سے کرتا ہے یہاں ایند گریگ کو بتاتی ہے کہ سیباسٹین کے بارے میں ساری غلط انفورمیشن سیزیل کی ماں نے مجھے دیتی سیباسٹین کو یہ بات پتا چلنے پر کافی گصہ آتا ہے وہ کیترین کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں سیزیل کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بناوں گا لیکن اس کی ماں نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اس سے بدلہ دینا چاہتا ہوں اب کیترین بھی سیزیل کی ماں کے گھر جا کر کیترین اور میوزر کیچر کے اپویر کے بارے میں اس کی ماں کو بتا دیتی ہے جسے سیزیل کی ماں میوزر کیچر کو وہاں سے نکال دیتی ہے اب کیترین اور سیباسٹین میوزر کیچر کو بہانے سے اپنے گھر لے جاتے ہیں اب کیترین اور سیباسٹین میوزر کیچر سے سیزیل کو ایک لف لیٹر لکھنے کے لیے کہتے ہیں وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ سیزیل کو اپنے گھر بلا سکیں اور اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بنا سکیں میوسک کیچر کے لیو لیٹر بھیجنے کے بعد سیزیل سیباسٹین کے گھر آ جاتی ہے جہاں پر سیباسٹین اس کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے اس کی کچھ فوٹو کلک کر لیتا ہے سیزیل ابھی عباس کیتھرین کو بتاتی ہے کہ تمہارے بھائی نے میری کچھ فوٹو کلک کی ہے تب کیتھرین سیزیل نے کہتی ہے کہ سیباسٹین کو سیکس کے بارے میں کافی نولیج ہے وہ تمہیں بہت کچھ سکھا سکتا ہے جس سے تم اپنی میوسک کیچر کو خوش کر سکتی ہو سیزیل کافی سیدھی لڑکی تھی وہ کیتھرین کی بات مان لیتی ہے اور وہ سیباسٹین کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے سیباسٹین کو اینیت سے پیار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا کسی بھی لڑکی میں انٹریس ختم ہو چکا تھا اسی وجہ سے وہ سیزیل کو بیٹ سے دھکا دے کر نیچے گرا دیتا ہے اور اس کو فیزیکل ریلیشن بنانے کے لیے منا کر دیتا ہے اگلے دن سیباسٹین جب اینیت سے ملتا ہے تو وہ اس کو کس کرنے لگ جاتا ہے جس میں اینیت سیباسٹین کو منا کر دیتی ہے اینیت بھی سیباسٹین سے پیار کرنے لگی تھی لیکن ابھی وہ کنفیوز تھی اپنے پیار کھلے کر اس لیے وہاں سے چلی جاتی ہے سام کو سیباسٹین اینیت کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری لائف سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں جہاں پر اینیت اس سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہوئے اس کو کس کر لیتی ہے اور فیزیکل ریلیشن بنانے کے لیے اسے انوائٹ کرتی ہے لیکن یہاں سیباسٹین اینیت سے منا کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے سیباسٹین جب ہوشٹل پہنچتا ہے تو اسے کیترین کے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جب وہ اندر جا کر دیکھتا ہے تو وہ اس لڑکے کو چھپا دیتی ہے جس کے ساتھ وہ فیزیکل ریلیشن بنانے کے لیے کہتی ہے جس پر وہ منا کر دیتا ہے جس پر کیترین سیباسٹین سے کہتی ہے کہ تم اینیت سے پیار ہو گیا ہے اس لیے تم میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو میں اینیت کو سب سچ بتا دوں گی کہ تم نے ایک شرط کے لیے اس سے پیار کیا تھا تب سیباسٹین کیترین سے کہتا ہے کہ میں ہی اینیت کو جا کر سارا کو سچ بتا دوں گا سیباسٹین اینیت کو سارا کو سچ بتا دیتا ہے جس پر اینیت اس سے بریک اپ کر لیتی ہے اب سیباسٹین پھر سے کیتھرین کے پاس آتا ہے اور کیتھرین سے کہتا ہے کہ میں نے اینیت سے بریک اپ کر لیا ہے اب ہم فیزیکل ریلیشن بنا سکتے ہیں جس پر کیتھرین سیباسٹین سے کہتی ہے کہ میں لوزر کے ساتھ کبھی ریلیشن نہیں رکھتی ہوں اب سیباسٹین کیتھرین سے کانٹیکٹ کرنے کے کافی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا ہے تب سیباسٹین اپنی ایک پرسنل ڈائری ایک لیٹر کے ساتھ اس کو بھیجتا ہے جس میں اس کے سارے سچائے لکھی ہوتی سیباسٹین کی ڈائری پڑھ گئے اینیت کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا پیار کناڑک کرنے کے لیے کیادری نے ہی سیباسٹین کو مجبور کیا تھا پوری رات اینیت کے گھر کے باہر سیباسٹین انتظار کرتا ہے کہ اینیت کب باہر آئے گی لیکن اس کے باہر نہ آنے پر سیباسٹین وہاں سے جانے لگ جاتا ہے اینیت نے سیباسٹین کی پوری ڈائری پڑھ لی تھی اب وہ سیباسٹین کو ڈھونٹتے ہوئے باہر آ جاتی ہے لیکن سیباسٹین وہاں سے جا چکا تھا سیباسٹین کا آگے چل کر میوسیٹ کیچر سے جھگڑا ہو جاتا ہے پیچھے سے اینیت بھی آ کر سیباسٹین کو بچانے لگ جاتی ہے لیکن کسی وجہ سے اس کو دھکا لگ جاتا ہے اور وہ روڈ پر گر جاتی ہے کار سے ایکسٹین ہونے والا ہوتا ہے تب ہی سیباسٹین آگا اس کو بچا لیتا ہے لیکن اسی کار سے سیباسٹین کا ایکسٹین ہو جاتا ہے اور مرتے مرتے وہ اینیت سے اپنے پیار کا اظہار کر جاتا ہے اگلے دن کالج میں سیباسٹین کی آتما کی شانتی کے لیے اسپیچ ہو رہی ہوتی ہے جس میں کیتھرین اسپیچ دے رہی ہوتی ہے تب ہی سٹوڈینٹ اٹھ کر باہر جانے لگتے ہیں جس سے کیتھرین کو اچھا نہیں لگتا ہے جب کیتھرین باہر جا کر دیکھتی ہے تو کیتھرین کی اصلت سبھی کے سامنے باہر آ چکی تھی کیونکہ سیباسٹین نے اینیت کو جو ڈائیری دی تھی اینیت نے اس ڈائیری کی کوپی پورے کالج میں بانٹ دی تھی کیتھرین کے سچائی سبھی کے سامنے آنے پر کیتھرین کو کالج سے سسپینٹ کر دیا جاتا ہے یہاں مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے ہمارے دورہ کیا گا ایکسپینٹشن آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں اسی طرح سے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ